جھابوہ میں مکہ منتری کملنات کا توفانی روڈ شو نمشکار آپ دیکھ رہا ہے ایم پی نیوز آپ کے ساتھ میں ہنورپتہ بندیلہ ایم پی نیوز کے خاص کارکر میں آپ کا سواگت ہے 21 اکٹوبر کو جھابوہ کے اپچناب ہونا ہے بی جے پی اور کانگریز دونوں ہی پارٹیاں یہاں اپنی جیت کو لے کر زور آزمائش کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن جس طرح سے کانگریز یہاں اپنا دمخم دکھا رہی ہے اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ کانگریز اور مکہ منتری کملنات کے لیے جھابوہ کی یہ سیٹ پوری طرح سے پرتیسٹھا کا سوال بنی ہوئی ہے ہمارے سمواداتا سندیپ اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں سندیپ جہاں کانگریز اور سی ایم کملنات کے لیے جھابوہ کی یہ سیٹ پرتیسٹھا کا سوال بنی ہوئی ہے اسی کڑی میں مکہ منتری کملنات آج جھابوہ کا دورہ کرنے پہنچے ہیں وہاں پر سبھا کو بھی سمبودھت کیا ہے انہوں نے تو کس طرح سے یہ پورا دورہ رہا اور کیا کچھ کہا انہوں نے اپنی سبھا میں بلکل نمرتہ اگر دیکھا جائے تو مکہ منتری کملنات نے خود اب جھابوہ اپچناو کی کمان اپنے ہاتھ میں پوری طریقے سے لے لیا اور یہاں پر جس طریقے سے دیکھا جائے تو نامنکن کے دوران کملنات نے شکتے پرتشن کیا تھا تو وہیں آج ان کا توفانی روڑ شوہ اور یہاں پر جنسوا کو سمبودھت کر سی ایم کملنات نے کئی جو ہے یہاں پر جھابوہ کے ووٹروں کو سادھنے کی کوشش کی ہے اور سادھے سادھ جس طریقے سے یہاں پر کملنات کی جو رنڈیتی دیکھنے کو ملی ہے نمرتہ تو پوری طریقے سے یہاں پر ایک کہہ سکتے ہیں کہ جھابوہ کے جو ووٹر ہیں پانچ منتریوں کے ساتھ ساتھ ویدھائیکوں کی فوج خود سی ایم کملنات کے ساتھ موجود رہی ہے اس میں اگر بات کرے تو جو سب سے دگج منتری مانے جاتے ہیں کملنات کیونیٹ کے خود پردیش کے اچھ شکشہ منتری جیتو پٹواری نگری پرشاشن منتری جے وردن سنگھ گرامین پنچایت منتری کملیشوار پٹیل اور وہاں کے جھابوہ کے جو پروہاری منتری ہے سوریندر سنگھ ہنی وگیل اور مدیپردیش کے گرہ منتری بالا بچن جسے تمام جو نیتا ہیں انہوں نے جھابوہ اپچناو کی کمان اپنے ہاتھ میں لے رکھی اور جس طریقے سے آج سی ایم کملنات نے یہاں پر جھابوہ میدان میں جب ہمارے سمبت داتاوں نے وہاں سے بات کی سی ایم کملنات سے تو انہوں نے کہا ہے کہ جنتہ دیکھ چکی ہے جھابوہ کی جنتہ مدیپردیش کی جنتہ پندرہ سال اور دس مہینے کے کاریکال میں یعنی کہ شیوراج سرکار کے پندرہ سال اور کانگریس کے دس مہینے کے کاریکال میں انتر دیکھ چکی ہے اور انہیں امید ہے کہ جھابوہ کا اپچناو ہے اس میں کانگریس کی جیت بھاری متوں سے ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہاں پر جس طریقے سے کانگریس نے اپنے دگج نیتا اور پورو کیندری منتری کانتیلال بھوریا کو یہاں پر میدان میں اتارا ہے اور جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے باغی ہو کر کلیانڈ سنگھ ڈامور نے نردلی نامنگکن بھرا ہے اس کے بعد میں کہیں نہ کہیں یہاں پر کانگریس اپنی جیت کو لے کر پوری طریقے سے آشوست نظر آ رہی ہے اور سی ایم کملنات کی جو باڈی لینگویج ہے پوری طریقے سے یہ بتا رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی جیت کو لے کر سنشچت ہے کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے تمام جو کانگریس کے نیتاؤں نے یہاں پر میدان سمالا اور جو ویدھان سبا چناؤ 2018 کی بات کرے نمرتہ تو 2018 کے جب ویدھان سبا چناؤں ہوئے تھے اس دوران جیس ڈامور نے بغاوت کر کے کانگریس کی مشکل بڑھائی تھی لیکن اس بار جھاوا کا چناؤں میں کانگریس ایک جھٹتا کے ساتھ یہ پورا چناؤں لڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کملنات اپنی جیت کو لے کر یہاں پر پوری طریقے سے سنشچت نظر آ رہے ہیں اور یہ جو جیت ہوگی یہ مکہ منتری کملنات کا ریپورٹ کائٹ بھی بتائے گی کہ آخر انہوں نے کتنا حد تک جنتہ کے حط میں کام کیا کیونکہ یہ جو جھاوا اپچنا ہوئے پوری طریقے سے سی ایم کملنات کی پرتشتہ اور ساکھ کا سوال بن چکا ہے جی ملکل تو جس طرح سے ساکھ کا اور پرتشتہ کا سوال بنی ہوئی ہے جھا بوا کہ یہ سیٹ سی ایم کملنات اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس کے لیے تو وہی بھاجبہ بھی پوری طرح سے اپنی طرف سے جیت کے لیے زور آزمائش کرتی دکھائی دے لیکن اس کے آگے سندھی پیک سوال اور ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ توفانی دور آ رہا سی ایم کملنات کا جھابو کے اپچناف کے لیے وہاں پر کافی شکتی پردرشن دیکھا گیا کانگریس کا کملنات کے دورے کے دوران اور کافی دنوں سے کملنات سرکار کے منتیوں اور ودھائیکوں کی فاؤز وہاں پر جھابو اپچناف کے لیے پوری طرح سے تیاری کرتی نظر آ رہی ہیں جنتہ کا جل دل جیتنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن بی جے پی بھی اس ماملے میں کہیں پیچھے نہیں ہے کیونکہ جہاں پردیش سرکار کے منتریوں اور ودھائیک پردیش سرکار کی جنکل نیانکاری یوجناو کو لے کر جھابو اپچناف جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہی بی جے پی بھی پردیش سرکار کی ناکامیوں کو گناتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ یہ جو چناف ہے وہ جو یہ جو چناف ہے وہ انوبھاؤ ورسس یوہ چہرے کو لے کر ہے بلکل نمرتہ دیکھا جائے تو یہاں پر جو چناف ہے ایک تو انوبھاؤ اور یوہ دونوں کے بیچ میں مانا جا رہا ہے یہ چناف 15 سال اور 10 مہینے یہ جو کاریکال ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے اس کے بیچ میں دیکھا جا رہا ہے وہیں ساتھ ساتھ سب سے بڑا مقابلہ جو ہے پور مکمتری شیوراج سنگھ چوہان اور سی ایم کملنات کے بیچ میں بھی ہے اور یہی وجہ رہی کہ آج جھاوا کے کلیان پورا سیکٹر میں سی ایم کملنات نے نہ صرف روڈ شو کر کے اپنا شکتی پردشن کیا بلکہ جس طریقے سے یہاں پر کاریکارتاؤ اور جو پبلک کا جماوڑا دیکھنے کو ملا وہ واقعی میں یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ جھاوا کی جنتہ کانگریس کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر جو مدبردیش کے ماما کہہ جاتے ہیں نمرتہ شیوراج ماما وہ بھی یہاں پر میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ سیاست کے دگج کہہ جاتے ہیں اور پندرہ سال انہوں نے سیاست میں راج کیا ہے یہی وجہ ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان بھی لگتار جھاوا میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے یہ چناؤں نزدیک آتے جا رہا ہے نمرتہ تو تمام جو سیاست کے وی آئی پیز ہیں وہ یہاں پر پہنچنا انہوں نے شروع کر دیا اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کانتیلال بھوریا کو سیدھے طور پر ٹارگٹ کرتے ہوئی نظر آرہی کلی بی جے پی کے جو ہے پورو سانسد اور اندور کے پورو مہاپور جو ہے کرشن مراری موگے انہوں نے کہا ہے کہ ہیڈ ماسٹر اب ماسٹر بننے کی پریقشہ دے رہے ہیں تو ان کا صاف طور پر یہ نشانہ تھا کانتیلال بھوریا کی طرف کیونکہ کانتیلال بھوریا پورو کینڈری منتری رہے چکے ہیں سانسد رہے چکے ہیں اور ایسے میں اب وہ ویدھائک کا چناؤ لڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے ایک بی جے پی میسز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جنتہ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہیڈ ماسٹر سانسد ماسٹر بننے کا چناؤ لڑ رہا ہے اور وہیں اگر شیوراز سنگھ چوہان کی بات کریں تو جس طریقے سے یہاں پر کملناس سرکار نمرتہ اپنے دس مہینے کا جو کارکال جنتہ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے آدھی واسیوں کے حط میں جو لے گئے نینے ان کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تو شیوراز سنگھ چوہان بھی پردیش سرکار کی ناکامیوں کو جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کرج مافی کی بات کی جائے یوہ روزگار کی بات کی جائے پینشن کی بات کی جائے یا پھر بجلی بیلو کی بات کی جائے تمام مددوں کو لے کر شیوراز سنگھ چوہان جنتہ کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں حالانکہ سواست کارانوں کی وجہ سے ان کے جو ہے تبیت کافی خراب ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ جھاوہ میں لگتار ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں اور نہ صرف وہ کمالنات سرکار کی ناکامیاں گنا رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے کارکال میں جھاوہ کے لیے کیا کیا مدد پردیش کے لیے کیا کیا وہ بھی یہاں پر یوجنائے رکھ رہے ہیں تو صاف طور پر شیوراز سنگھ چوہان بھی پوری طریقے سے یہاں پر کھولے طور پر نمرتہ سی ایم کمالنات کو ٹکڑ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے تمام بی جے پی کے دگج ہیں وہ بھی یہاں پر میدان میں اتر رہے ہیں اگر بات کرے بھارتی انتہ پارٹی کے راستی کاریکار ادھیکش جے پی نڈہ گے تو وہ خود یہاں پر آئیں گے کیلاز ویجہ ورگی بھی یہاں پر جو ہے تال ٹھوکتے ہوئے نظر آئیں گے اور تمام جو دگج نیتہ ہیں کینڈری منتریوں کی بات کرے تو وہ بھی یہاں پر آئے گے جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں ہم کی یہ جو مقابلہ ہے پوری طریقے سے دلچسپ مقابلہ ہے کیونکہ اگر یہاں پر دیکھے تو نہ بی جے پی کے پاس بہومت ہے نہ کانگریس کے پاس بہومت ہے تو یہاں پر کوشش کریں گے سی ایم کمالناتھ نمرتہ اپنے خاتے میں ایک اور سیڈ بڑھانے کی وہیں اس خاتے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی کوشش رہے گی کہ وہ جہاں چناؤں کو جیت کر اپنا جو ہے بیلنس برقرار رکھیں لیکن یہاں پر یہ جو لڑائی ہے پوری طریقے سے پرتشتہ کی لڑائی بن چکی ہے اور یہ جو نیتہ ہیں اگر بات کریں تو کانگریس نے یہاں پر انوبھو کو ترجی دی کانتیلال بھوریا جو کی دگج نیتہ مانے آتے ہیں اور جھاوہ میں گہری پیٹھ بھی ہے ان کو یہاں پر میدان میں اتارا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے نمرتہ بڑا سونچ سمجھ کر بڑی سوج بوچ کے ساتھ بھانو بھوریا جو کہ ایک یوہ چہرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کو میدان میں اتارا ہے اور ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک اور خاصیت رہی ہے نمرتہ کہ بجے پی جب بھی اپنا یوہ چہرہ میدان میں اتارتی ہے یا کوئی نیا چہرہ میدان میں اتارتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی رنڈ نیتی ہوتی ہے اور سنگ کا بڑا ہاتھ مانا جاتا ہے تو یہی بجے ہے کہ سنگ اور بیجے پی نے یہاں پر جھاوہ جیتنے کی ایک بڑی رنڈ نیتی بنائی ہے اور اسی رنڈ نیتی کے تحت بھانو بھوریا کو میدان میں اتارا بارالب دیکھنا ہوگا کہ یوہاں ورسس انوبھاؤ کی ٹکر میں کس کی جیت ہوتی ہے جو ملکل تو جھاوہ کے دنگل میں کس کی جیت ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ یہاں جو مقابلہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے ایک طرف تو یہ مقابلہ بھوریا ورسس بھوریا کا ہے انوبھرمی چہرہ ورسس یوہا چہرے کا ہے کیونکہ چاہاں کانتی لال بھوریا پانچ بار کے سانسند ہیں تو وہی جو بھانو بھوریا ہے وہ بھاجپا کی یوہا ایکائے کے جھاوہ جلہ ادھیاکش بھی ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ جھاوہ کی جو جنتا ہے وہ کس کے وادوں اور ارادوں پر بشواز کر کے جھاوہ کا یہ تاج کسے سوپتی ہے تازترین خبروں کے لیے آپ بننے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ایمپی نیوز نمشکار خبروں کی کتار لگاتار ایمپی سے جڑی ہر خاص خبر آپ کے موبائل پر آپ کے وقت پر ایمپی نیوز سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل ایمپی نیوز ٹی وی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا ذرا بھی بھولیں